اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میرے ساتھ ہیں خالد بھائی ان کے تعریف یہ ہے کہ یہ جوب کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کے پاس ویگنار گاڑی ہے یہ اس کو انڈیور پر بھی چلاتے ہیں تو میں اس وقت گلبرگ میں موجود ہوں اور یہ بیچ روڈ سے گاڑی کو روک کر مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا تھا بیچ روڈ پر درمیان میں جا رہے تھے انہوں نے گاڑی کو روکا ہے اور میں بھی پریشان ہوا کہ ان بھائی کو کیا ہوا ہے یہ اچانک سے انہوں نے جو گاڑی روکی ہے تو بعد میں انہوں نے گاڑی ریورس کی اور میرے پاس آ کر روکے ہیں تو مجھے آ کر انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور مجھے آپ کی ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو دیکھ کے اچانک سے روکا ہوں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پارٹ ٹائم جو کام کرتے ہیں بچت کر باتے ہیں یا نہیں کر باتے تو ان کی کیا مشکلات ہیں اور ان کو کیا فائدہ ہیں یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے خالد صاحب اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے خالد صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ آپ کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ویگن آر پر کام کرتے ہیں تو ویگن آر پر کوئی بچت ہو رہی ہے آج کل کے نہیں ہو رہی آج کل جو نا وہ کام بہت سلو ہے اور ڈیڑھ سو دو سو کلیومیٹر گاری چلا کے اور شام کو ہزار رفیہ جو نا وہ ایک ہزار بچتا ہے تو اتنا ٹائم دس بارہ گھنٹے گاری چلا کے ہزار رفیہ بچانا کوئی بہادری نہیں ہے تو میرے خیال میں تو کام تو نہیں ہے ٹھیک لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ اگر آدمی کے وقت پیسے نہیں ہیں تو وہ اس پہ گاری چلا رہا ہے اس کا جو نا وہ کچن وغیرہ کا خرچہ نگل جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گاری کے ٹائر گاری کا انجین آئل گاری کی مینٹیننس ٹھیک ہے اور جو بندے کی مینٹیننس ہے وہ بھی تو چاہیے نا اس نے پہ کھانا پینے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں نہیں ہے مجھے تو اسے بسیکلی ساندھنی ہے یہ کام جو نا اتنا خاص کام مجھے پتائیے گا کہ آپ اپنی جوب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر آپ گاڑی چلاتے ہیں جی جی میں فرس ٹائم جوب کرتا ہوں دو دین میں سنڈے اور منڈے دو دین میں کام کرتا ہوں تو مجھے تو ویسے جو نا سچ پوچھیں تو مجھے تو کوئی اتنا خاص مدہ نہیں ہے اچھا مجھے پتائیے گا کہ آپ کی جو گاڑی آپ کے پاس ویگنار ہے چودہ مارڈل اور وی ایکس ایل ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ایوریج دیتی ہے آپ کو یہ لاہور میں ایوریج اس کی ہے دس گیارہ ٹھیک ہے اور لونگ پہ اس کی ایوریج اچھی ہے یہ ستارہ اٹھارہ بیس بھی دیتی ہے لیکن لاہور میں دس گیارہ سے اوپر اس کی ایوریج نہیں ہے اچھا میں دو تین اور بندوں سے ملا ہوں جو ویگنار چلا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم شہر کے اندر چودہ سے پندرہ کی ایوریج دیتے ہیں نہیں وہ جوٹ بور رہے ہیں ایسے نہیں ہے جوٹ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مینویل گاڑی ہو اس میں سے ان کا فرق ہے آپ کے پاس آٹو ہے نہیں میرے پاس بھی مینویل ہے میرے پاس بھی مینویل گاڑی ہے لیکن آٹو نہیں ہے چیشے اس کے آٹو ہیں باقی اس کا جو گیر بکس ہے وہ مینویل ہے تو اس پر جوٹ ہے کہ پندرہ دیتی ہے ہاں راش وغیرہ سنڈے والے دن راش وغیرہ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ پندرہ آ جاتے تو وہ لیتا بات ہے لیکن عام دنوں میں یہ اشارے وغیرہ آتے ہیں فاٹک بند ہوتے ہیں اس طرح کی وجہ سے جنہوں وہ دس گیرہ سے اوپر ایوریجن نہیں سکیاتی دودھ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پندرہ کے ایوریج آتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا تو ابھی آپ صرف انڈرائیور پر کام کر رہے ہیں اوپر وغیرہ پر نہیں کر رہے ہیں میں اوپر کریم پر نہیں کر رہا میں صرف انڈرائیور کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا ناظرین یہ خالد بھائی ہے انہوں نے بتایا کہ انڈرائیور پر کام کرتے ہیں اور صرف سیچڈے سنڈے اور جب کبھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں تو یہ ابھی صرف انڈرائیور پر کام کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اوپر اور کریم دونوں رکھیں اور جب تینوں ایپس آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچے گا اور آپ کو رائیڈیں ملتی رہیں گے کبھی کسی ایپ پہ آ جاتی ہے تو اگر آپ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں پار ٹائم یا آپ کے پاس ویگن آ رہے ہیں یا کوئی بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ تینوں ایپس کو لازمی رکھیں اور آج کل چکے انڈرائیور پر بھی بہت زیادہ رائیڈرز ہیں بہت زیادہ ڈرائیورز رات آ چکے ہیں تو جب تینوں ایپس آپ کے پاس ہوں گی نا تو کسی نہ کسی پہ آپ کو رائیڈ ملتی رہے گی تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہوگا اور مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ خالد بھائی نے بتایا کہ ان کو تو فائدہ ہوا کمسکرم مجھے خوشی ہے کہ چلو کسی ایک بندے کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہوا نہیں ایسا ہی ہے میں گزر رہا تھا میں نے آپ کو دیکھا ہے میں کہے تو مولوی صاحب وہ ہی ہے جو جن کی ویڈیو میں اکثر دیکھتا ہوں تو وہ میں نے بیچ گاری سے اورنا سائٹ پہ لگائی اور آ کے پاس آیا میں کہا ملوں تو وہ ہی ہے وہ میں ملا آپ سے مجھے تو فائدہ ہوا آپ کی ویڈیو دیکھنے سے اور جنہوں جنہوں دیکھی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا تو اگر کوئی نہ بولے تو علیہ در بات ہے تو لیکن جو اچھی ہے آپ اس طرح ویڈیو بناتے رہیں اور لوگوں کو فائدہ ملتا رہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے اور ہمیں اس کا فائدہ ملے بہت شکریہ جناب خالد صاحب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ